بہت دن گزرے ایک جنگل میں سب جانور اکھٹے رہا کرتے تھے وہ سب ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے ایک ہی چشمے میں پانی پیتے گرمیاں میں ملجل کر کام کرتے اور سردیوں میں ایک ہی گار میں آرام کرتے ان سب جانوروں کو مکھن کھانے کا بڑا شوق تھا ان کے مکھن کھانے کا زخیرہ بھی ایک ہی تھا جب کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ تھوڑا سا مکھن نکال کر کھا لیتا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کسی نے بہت سارا مکھن چھرا لیا ہے سب جانوروں کو بڑی تشویش ہوئی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر روز ایک جانور ساری رات جا کر پہرا دے پہلی باری ریج کی آئی وہ مکھن کے مردبان کے ساتھ بیٹھ گیا بیٹھے بیٹھے ریج کی ٹانگیں درد کرنے لگی رات کے پچھلے پہر بھائر خسر پرسر کی آواز سنائے دی ریج کے کان کھڑے ہو گئے کوئی آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا بیری کے درخت والے چتے میں سراغوں کے آئے سارا شہد بہا جا رہا ہے بھئی یا ریج ہوتے دونے بات آ دیتے ریج شہد کھانے کا بڑا شوقین تھا وہ سب کچھ بھول بھال کر باہر کی طرف لپکا ادھر خرگوش اندر آیا اور مکھن کا مردبان نکال کر جی بھر کے مکھن کھایا اور ریج کے آنے سے پہلے باہر چلا گیا بیچارہ ریج ناکام واپس لوٹا اگلی صبح چانوروں نے مکھن کم پایا تو انہوں نے ریج کو بہت برا بھلا کہا اور سزا کے طور پر سال بھر کے لیے اس کا مکھن بند کر دیا اگلے دن کتے کی باری تھی وہ دن بھر پہرہ دیتے دیتے تھک گیا رات کو پھر خرگوش آیا اس نے کتے کو زور سے سلام کیا ہلو بھائیہ بھو بھو کیسے میزار ہیں کتہ بولا صبح سے بیٹے بیٹے تانگ آ گیا ہوں خرگوش بولا تو آؤ ذرا دور لگائیں کتے کو دورنے کا بہت شوق تھا جھڑ پر تیار ہو گیا خرگوش نے کہا میں گھاس میں دورتا ہوں لمبا چکر کارٹ کا پلتا جاتا ہوں تم سرک سے جاؤ بیکن پلے کون ہاتھ لگا کر واپس لڑتا ہے کتہ مان گیا دور شروع ہی خرگوش گھاس میں کچھ دوڑا دوڑا پھر دھبک کر پیڑ گیا جب کتہ کافی دور نکل گیا تب وہ اتمنان سے باہر نکلا اور اس نے گودام میں جا کر جی بھر کے مکھن کھایا اور پھر گھاس میں چھپ گیا اتنے میں کتہ دور لگا کر واپس آ گیا اس نے ہاپتے ہوئے آواز دی اے خرگوش میہ کہاں وہ تم خرگوش نے گھاس سے سر نکالا اور جھوٹ موٹ ہاپتا ہوا باہر آیا اور کتے سے ہاتھ ملا کر گھر کو چل دیا اگلے دن بیچارہ کتہ بھی سال بھر کے لیے مکھن سے محروم کر دیا گیا اب بھیڑیے کی باری تھی وہ بھی دن بھر مرتبان کے سامنے بیٹھا رہا رات کو خرگوش پھر آیا اس نے بھیڑیے کو گد گد آتے ہوئے کہا کتنے سور پکل لیا ہیں بھیڑیے صاحب بھیڑیا گد گدی کے مارے ہسنے لگا خرگوش نے اور زیادہ گد گد آتے ہوئے کہا بھیڑیا اور زور زور سے ہسنے لگا اسے گد گدی بہت ہوتی تھی خرگوش نے دونوں ہاتھوں سے گد گد آتے ہوئے کہا جو زیادہ ہستا ہے وہی زیادہ روتا بھی ہے بھیڑیا ہستے ہستے اپنی جھگدگاہ اُلٹ پُلٹ ہو گیا اور زمین پر لوٹنے پوٹنے لگا خرگوش نے اسے بٹھایا اور گرد جھارنے کے بہانے اس کی آہستہ آہستہ مالش کرنے لگا مالش سے جو آرام بھیڑیے کو ملا وہ سو گیا تب خرگوش اندر گیا اس نے جی بھر کے مکھن کھایا اور اپنے گھر کی راہ لے لی اگلے دن بھیڑیے کا بھی وہی حاشر ہوا سال بھر کے لیے مکھن بند ام لوملی کی باری تھی رات کو پھر خرگوش آیا اوہ 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 لومل بھئیے کی باری ہے کتنے چور پکلنے ہیں بھئیے بھیڑی لومل نے بیجزاری سے کہا صبح سے بہتے بہتے تان آجوں خرگوش بولا تو آؤ آنکھ مچھولی سے نے اور آدھا چھوڑا دیا تب خرگوش بولا ہم دونوں اس کا بھولتہ بنا دیں گے لومل مان گیا دونوں درختوں کی پیچھے آنکھ مچھولی کھیلتے رہے کچھ ہی دن میں لومل اتنا تھک گیا کہ وہ آرام کرنے زمین پر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا اگلے دن اس کو بھی سزا ملی سال بھر تک مکھن بن لومل ذرا ہنشیار جانور تھا اس نے اپنا شبہ خرگوش پر ظاہر کیا اب تو سب جانور باری باری اپنی آپ بیتی بیان کرنے لگے سب کو یقین ہو گیا کہ خرگوش شلاکی سے مکھن چھرا لیتا ہے لیکن خرگوش کو مکھن چھراتے دیکھا کسی نے نہیں تھا سب جانوروں نے اس دفعہ جنگل کے جاسوس بندر کو چھوڑ پکڑنے کے لیے مقرر کیا بندر مکھن کا مرتبان لیے اس کے اوپر آلتی پالتی مار کر بیڑ گیا خرگوش وہاں آیا اور بندر سے پوچھا کیسے حال ہے؟ بہت برے بندر نے رکھائی سے جواب دیا صبح سے سردرت اور زکھام ہے تو آئیے فیر کو چلے خرگوش بولا نہیں بھائیا بلکل مون نہیں ہے بندر رکھائی سے بولا اب مچولے بھی نہیں کھلو گے خرگوش نے اشتیاق سے پوچھا بندر بولا مجھے بچوں کی خیل پسند نہیں آتے خرگوش نے حیرانی سے پوچھا تو پھر کونسا چل پسند یہ تمہیں؟ بندر بولا رسہ خوشی خرگوش مان گیا بندر نے جھٹ پٹھ خرگوش کی دم سے رسہ بھاندھا اس کا دوسرا سیرہ درکھ سے بھاندھا اور کہا کیچے رسہ اب خرگوش رسہ کھیچنے میں مصروف رہا ادھر بندر سب جانوروں کو بلال آیا خرگوش انہیں آتا دیکھ کر چوکا اور سارے بات بھاپ گیا اس نے دم چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا بچارہ خرگوش پکڑا ہی گیا اور مکھن چھڑانے کا اعتراف کر لیا جانوروں نے سزا کے طور پر اس کی دم کارڈ ڈالی اور اس کے کانوں کو زور زور سے کھیچا کہتے ہیں میاں خرگوش تب سے تنہا تنہا ہیں اور ان کے کان بھی لمبے ہیں اس دن سے خرگوش چنگل کے جانوروں سے علیدہ رہتا ہے تو پیارے بچوں آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی